بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائی من ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلی ہمی درود و سلام اس شہِ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے درود و سلام اس شہِ انبیاء پر اتارا ہے قرآن جس پر خدا نے وہ قرآن کے جس کی بلیگ آیتیں ہیں خفی و جلی حکمتوں کے خزانے دنیا پر میں آروائی کیو ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم ڈاکٹر سرور حسین نقشمندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ربیل اول کی ان بابرکت ساتھوں میں ہر سال کی طرح اس بار بھی مقابلہ سوت القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان بھر سے ربیل اول کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھنے والے بچوں اور نوجوانوں کو اس مقابلے میں شامل کیا جاتا ہے اچھی سے اچھی آوازیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑو قرآن کریم اللہ کی وہ لازوال کتاب وہ بے مثال کتاب کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھنے کے بارے میں حکم فرمایا کچھ اصحابی ورسول خاص طور پہ ایسے تھے کہ جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لہن میں ان کی خوش آوازی کی وجہ سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تلاوت کلام پاک سنتے تھے یہ سعادت ہے ہم سب کی کہ ہم اس لاریب اور لازوال کتاب کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں سننے کا اور ہماری ایسی آوازیں جو اس میں اپنا مقام بنا سکتی ہیں دنیا بھر تک ان کی آواز پہنچ سکتی ہے ای آر وائی کیو ٹو وی ایسا پلیٹ پرام فراہم کر رہا ہے کہ جس میں ان آوازوں کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے نہ صرف یہ انفرادی طور پر اپنے فن کو نکھار سکتے ہیں اپنی آوازیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس فن میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک ممتاز قرآن کرام تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان آوازوں کو جانچتے ہیں ان آوازوں کو پرکتے ہیں تجوید کے حسن کو دیکھتے ہیں آواز کے حسن کو دیکھتے ہیں اور تلاوت کلام پا کے خاص طور پر جو لہجے ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر ان پر توجہ کی جاتی ہے تو یہ ایک حسن ترتیب سے یہ مقابلہ آگے بڑھتا ہے اور آج الحمدللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے رب العویٰ کی ان بابرکت ساتھوں میں اور ہمارے ساتھ اس مقابلے میں جو بچے شریک ہوں گے اس تین طرح کی چیزیں ان کی پرکھی جائیں گی ان کو جانچا جائے گا جس میں ہمارے ججیز ان کی تجوید کو دیکھیں گے ان کی آواز کی خوبصورتی کو دیکھیں گے اور خاص طور پر ان سے کسی نہ کسی قرآت کے لہجے کو فوری طور پر سنانے کا کہا جائے گا تو یقینا جو جو یہ مقابلہ آگے بڑھے گا جو جو آپ ان آوازوں کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت سے قرآن کریم کے ساتھ ہماری نسل جڑی ہوئی ہے اور وہ بچے جو ایک محنت کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ اس قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمارے جو کالیفائنگ راؤنڈ ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ آوازیں نکھر کر آپ لوگوں کے سامنے یہاں تک ایر وائی کیو ٹی وی کی سکرین تک پہنچتی ہیں اور پھر اس مقابلے میں جب یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر ان میں سے بتدریج ایک ایک بچہ اگلے مرحلے میں داخل ہوتا جائے گا اور پھر یہ ہم اروج کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اچھی آوازیں نکھرتی چلی جائیں گی اور پھر سامنے فائنل اور فائنل تک انشاءاللہ جائیں گے اس مقابلے میں خاص طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر مقابلے میں دو پارٹیسپینٹ ہوں گے اور ان میں سے ایک پارٹیسپینٹ جیجز کے فیصلے کے مطابق اگلے مرحلے میں انشاءاللہ جائے گا اس بنیاد پر کہ جو اس کی آواز اس کی تجوید اور اس کے لہن کو اس کے لہجے کو جانچا اور پرکھا جائے گا ہمارے اس کمپیٹیشن میں جو آخری مقابلہ ہوگا جو فائنل ہوگا جس میں ہمارے بچے آخری مقابلے میں شریک ہوں گے ان کے لیے کیش پرائزز ہوں گے اور پہلا انعام جیتنے والے خوش نصیب کے لیے ڈیرھ لاکھ رپیہ نقد انعام جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا سیکنڈ پرائز جو ہے وہ ایک لاکھ رپیہ اور تھرڈ پرائز پچاس ہزار رپیہ جو سہیل شمد صاحب کی طرف سے سپانسر کیا گیا ہے اس سعود القرآن کی اس خوبصورت پرگرام کے لیے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے بچوں کی ہماری نسل کی جو محبت ہے اور قرآن کریم کو اچھے لہن کے ساتھ پڑھنے کا جو ایک انداز ہے وہ کس طرح سے مختلف شہروں سے پاکستان بھر سے بچے اس میں شریک ہو رہے ہیں مختلف شہروں کی آوازیں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گی تو سب سے پہلے ہمارے جو ججز کا پینل ہے ان سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز قرآن کرام اس مقابلے میں ججز کے فرائض سر انجام دیں گے جو بچوں کو تمام مراحل تک آگے لے کے جائیں گے جناب سید خالد دھمید قازمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز بہت ہی محترم اور بہت ہی مقبول اور خوبصورت لہن ان کا آپ میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خوش آمدیت کہتے ہیں جناب السلام علیکم ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک عالمی شورتیافتہ قاری جناب قاری محمد خادم بلال مجددی صاحب السلام علیکم قاری صاحب بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ اس مقابلے میں تشریف فرما ہوئے اور تمام اپیسوڈز میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے گجرہ والا سے ہی ممتاز محترم اور مقبول قاری جناب قاری محمد حسن مجددی تشریف فرما ہے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اکرام آغاز کرتے ہیں آج مقابلہ سوت القرآن کا اور آج ہمارے ساتھ دو شریک مقابلہ ہیں دو بچے ہیں جو آج اس مقابلے میں شریک ہوں گے اس کالیفائنگ راؤنڈ کے اندر اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تو میں گزارش کرتا ہوں راول پنڈی سے تشریف لائے ہوئے حافظ قاری محمد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں جناب قاری محمد علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمد اتقو اللہ یا ایوہ الَّذین آمد اتقو اللہ اتقو اللہ وقولوا قولا سدیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتقو یا اتقو لکھانا یا اتقو اتقو یا اتقو یا اتقو ومن والجبال والأرض والجبال فأبین أن يحمل لها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ والمُنَافِقَاتِ والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتِ والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظيم کیا کہنے ہیں جی ماشاءاللہ یہ تھے حافظ قاری محمد علی جو راولپنڈی سے تشریف لائے اور ابھی تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے جی قاری سید خالد حمید قازمی صاحب کیا فرمائیں گے آپ ان کی تلاوت کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہلا مقابلہ پہلا راؤنڈ ہے اور حافظ محمد علی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے اپنی تلاوت کا آغاز کیا مجھے کہیں کہیں ان کے تجوید میں قوائد میں تھوڑی کمزوری نظر آئی ہے حمزہ کی ادائیگی ہے یا مد اصلی میں لمبائی کا اضافہ کرنا ہے برحال انہوں نے مقام رست کو پڑا ابتدام میں ہی اور اس کے بعد مقام سیکھا کو پڑا اگر یہ مقام نہاون کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے ذرا کہ مقام نہاون یہاں کس انداز سے آپ پڑھیں گے اپنی کسی بھی آیت میں آپ مقام نہاون کو پڑھیں یا ایہا اللذین آمنوا اتتقوا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ اگر آپ اپنی تلاوت میں سے مقام نہاون سنائیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے جو آیات آپ نے سلک کی تھی انہی میں سے مقام نہاون سنائیں گے یا ایہا اللذین آمنوا اتتقوا اللہ وَاقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے تلاوت کلام پاک ان کے دونوں قاری صاحب نے بھی پتہا قاری محمد علی صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے آواز ان کی بہت اچھی ہے اور لہجات بار بچے کو کافی عبور ہے لیکن تجوید میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں اقفہ میں اور ادغام میں اور خصوصاً صاد کسین پڑھتے رہے ہیں جو تجویدی غلطیاں یہ کبھی ٹھیک کر لیں تو یہ بچہ ہیرہ بن سکتے ہیں ماشاءاللہ اس نے مجھے بہت متاثر کی ہے لیکن تجوید بلکل یہ میں سو میں سے تجوید میں صرف تیس نمبر دوں گا ان کو بلکل ٹھیک جی کاری محمد حسن مجددی صاحب کیا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ کاری محمد علی صاحب نے تلاوت کا بہت اچھا سٹارٹ کی ہے تو اینڈ سے تھوڑا سا سٹارٹ سے صحیح شروع کی ہے اینڈ سے تھوڑا سا کمزوری کی طرف نظر آیا ٹھیک تو اس میں سے جو گلتی ہیں لہنیں جلی ہوتی ہیں ایک لہنیں خفی ہوتی ہیں ٹھیک تو لہنیں خفی کی طرف تھوڑا سا ان کا بلکل ٹھیک تو ماشاءاللہ کفی اچھا انہوں نے سٹارٹ کی بہت شکریہ آپ میں سے کوئی لہجہ اگر سننا چاہیں تو بھی اس کے والے سے بھی ضرور سن لیا ہے جی میں محمد علی کے بارے میں کچھ اور کومنٹس کرنا چاہوں گا کہ جو مقامات ان سے پوچھے گئے ماشاءاللہ انہوں نے خود بڑے اچھے مقامات پڑھے مقام رست اور سیکھا اور میں نے جیسے فی البدین سے مقام نہاون پوچھ لیا تو انہوں نے فوراں پک کر کے مجھے سنا دیا ٹھیک اووراللہ ان کے جو مقامات پر گرفت ہے وہ مجھے تھوڑی کمزور نظر آئی ہے صحیح گرفت سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی لہجہ سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی آواز پر گرفت ہونی چاہیے آواز انبیلنس نہ ہو کوئی بھی لہجہ یا ایوہ اللذین آمنوا تقو اللہ ٹھیک ہے اب کسی بھی جگہ پہ آواز انبیلنس نہ ہو بہت شکریہ یہ تھے حافظ قاری محمد علی راول پنڈی سن کا تعلق تھا اور ہمارے جتنے بھی بچے بچیاں اور نوجوان اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کی برکت سے اور اس میں خاص طور پر اسادزہ کرام جو تعلیم کر رہے ہیں جو غلطیاں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں ان سے ایک طرف تو قرارات سیکھنے والوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا اور عام جو سننے والے ہیں ان کو بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن کا شاید علم نہ ہو تو اس پرگرام کی وساطت سے وہ بھی ان تک پہنچیں گی تو آئیے اب اس پرگرام کے اگلے شریک مقابلہ کی طرف چلتے ہیں لہور سے حافظ فرید الدین ہمارے ساتھ ہیں ان سے گزاری سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں مقابلہ ہے سوت القرآن کے اس پہلے راؤنڈ میں حافظ فرید الدین لہور سے اپنی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمَنُوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وَسَبِّحُوا بُكْرَتا وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُونَ يُخْرِجَكُمْ مِنَ عُولُمَاتِ إِلَا النُورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّةٌ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَلِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَعْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صَدَقَ وَدَا اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ حافظ فرید الدین لہور سے آج ہمارے اس مقابلے کے دوسرے شریک تھے اور ابھی تلاوت انہوں نے فرمائی اور اب ججز سے پوچھتے ہیں کہ ان کی تلاوت کے حوالے سے کیا رائے ہیں جنابِ قاری محمد خادم بلال مجددی صاحب کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری فرید الدین صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے اور خصوصاً تجوید ان کی بہت اچھی تھی اور آواز میں جو بلندی ہوتی ہے وہ کافی ماشاءاللہ اچھی تھی صرف ایک جگہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ناک میں آواز جا رہی ہے بس اس سے پریز کریں اور وہی جو کاری صاحب والی بات جب ایک مقام کو اب شروع کرتے ہیں تو کوشش کریں اس مقام کو مکمل کریں بیاد کو شروع کی ہے تو اس کو تھوڑا سا مکمل کر کے پھر اگلا ٹیچ دیں تو پہلے کم از کم سوال پڑھیں پھر جواب دیں پھر سوال میں جواب الجواب دیں تو بس تھوڑی سی آپ لہجات پر توجہ کریں تجوید کا آپ کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ٹھیک تھوڑی لہجات پر میں نہیں کریں آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کوئی مقام چاہوں گا کہ آپ کوئی لہجات میں ایک سی فرمائش کرتا ہوں کہ مقام سی کا آپ جو آپ نے تلاوت کی ہے اسی میں سے آپ سنائیں ذرا بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے اس کا سوال دےنا پہلے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ عُولُمَاتِ إِلَى النَّورِ دیکھنا وہی بات انہیں نے سوال کو چھوڑ کا جواب دی ہے ٹھیک ہسی ہے تو اسی ترتیب ٹھیک کرے ملکل ٹھیک تو یہ بہترین ماشاءاللہ میرے اس آج کے سلٹ کے مطابق یہ بچہ حقامیات ملکل ٹھیک ہے کاری صاحب کیا آپ کیا رائے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سٹارٹ کی ہے آباز کا لیول بھی ماشاءاللہ بہت اپنا انہوں نے اپنی ملندی پہ رکھا ہے تو ماشاءاللہ باقی جو آگے آنے والے طلاب آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ پتا چلے گا پھر بلکل ٹھیک جناب خالد حمید قازمی صاحب جی محترم فرید الدین صاحب نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا ہے ٹھیک بہت زیادہ ماشاءاللہ ایک تو بہت زیادہ ان کی اچھی تجوید تلفظ بہت کمال ہے اس کے بعد پھر انہوں نے مقامات کا جہاں انتخاب کیا ہے وہ بہت کمال ہے ٹھیک پھر ٹائم کی قلت کی وجہ سے انہوں نے مقامات میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور اپنے حدود جیسے ہی قبلہ قادی صاحب نے نوک شروع کیا تو انہوں نے وہاں پہ اینڈ کر دیا یہ بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے انہوں نے تلاوت کو ٹائم کو مینج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور پورا تین منٹ جو وقت رکھا گیا ہے اس کے اندر ختم کی بہت زبدس پڑا ہے ماشاءاللہ ایک جگہ پہ یا ایوہن نبیو جب آپ نے ان دو آیات کو ملا کر پڑا تو ایک جگہ میں غنہ میں سروجم منیرہ اس میں کمی آئی ہے میں نے صرف اور صرف اس کا ایک نمبر کٹا ہے باقی سارے نمبر آپ کو دیئے ٹھیک یعنی اوورال میرے پاس پچاس نمبر تھے تو میں نے سارے آپ کو نمبر دے دی یہ سوائے ایک نمبر کے اور ماشاءاللہ وہی اگر یہ ایک آیت کے اوپر ہی اپنا ختم کرتے ہی وہ بہت اچھا پڑ سکتے تھے یہ سانس کے چکر میں پڑ کرنا آگے چلے گئے ماشاءاللہ آپ تھوڑا بتا دیں تو اور ہسانی ہو جائے گی کہ کیسے ختم کرنا چاہیے تھا یا ایوہن نبیو سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایوہن نبیو اینہ ارسلناک شایدہ ومبشرہ ونذیرہ یا ایوہن نبیو اینہ ارسلناک شایدہ ومبشرہ ونذیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ججز نے اپنی رائے دے دی جی ناظرین اکرام ابھی حافظ فرید الدین لاہور سے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے ہمارے ججز کی ان کے حوالے سے جو رائے تھی وہ بھی آپ نے سنی اور تلاوت انہوں نے کر کے بھی سنائی اور اس کے بعد ان سے سنی بھی تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اتنی دیر میں ریزلٹ تیار ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد جی ناظرین وقفے کے بعد خوش آمدید آپ کو اور مقابلہ سوت القرآن آپ دیکھ رہے ہیں ایروائی کیو ٹی وی پر اور آج پہلے راؤنڈ میں ہمارے دو شرکات ہیں جس میں حافظ قاری محمد علی راولپنڈی سے اور لاہور سے حافظ فرید الدین ریزلٹ جو ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے اور آج ایک پارٹیسپنٹ ایک شریک مقابلہ سیمی فائنل میں چلے جائیں گے یعنی ہمارے تین سیمی فائنلز ہوں گے اور اس کے لیے آج ایک قاری قرآن جو ہے اس میں آگے پہنچ چکے ہیں حافظ فرید الدین لاہور سے اور حافظ قاری محمد علی راولپنڈی سے آج اس مقابلے میں شریک تھے ججز کے فیصلے کے مطابق جس میں آپ بچوں کی تجوید کو بھی پرکھا گیا ان کے لہن کو مقامات کو قرآن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں غلطیاں اور خوبیاں سب کو جانچہ اور پرکھا گیا ہے اور آج کے اس راؤنڈ میں حافظ فرید الدین جن کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے ہمارے سیمی فائنل کے لیے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات بہت مبارک آپ کو اور آپ کو بھی بہت کیا آپ نے قرآن کریم کے اس مقابلے میں شرکت کی ہے تو یہ بہت بڑا عزاز ہے اس سے بڑھ کر کوئی عزاز اور برکت کی بات نہیں ہو سکتی جی ناظرین اکرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں سوت القرآن کے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے جو ربیل اول کے ان بابرکت گھڑیوں میں آپ روزانہ دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد ذا لیکا الكتاب لا رئیب فیه هدى للمتطیم ملتطیم